کہ جماعت اسلامی کو پیل کر کے اسیبلی کی سیٹوں پر سواری کرے گے آج میں سمجھتا ہوں کہ دل میں پچھتا کے ہوئے ولد کام کیا تھا لیکن ہم نے اپنا دل صاف کیا ہے ہم نے اپنی بہائیں بڑی کی ہیں میں آج میں ان لوگوں کو شہولیت کی جماعت اسلامی میں دعوت دے رہا ہوں اور صرف دعوت نہیں دے رہا میں یہ کہہ رہا ہوں میں جس رکھا ذمہ دار ہوں جماعت اسلامی کے ڈسٹرک کے ذمہ دار کے پاس اتنیتہ تھا تھے کہ وہ اپنی صوبائی اور قومی سینلی کے امیدواران کو ٹکٹ دلواز سکتا ہے جس کو چاہے میں نے بھلا دیا یہ بیٹھنے میں ہمارا جمہوری نظام ہے میں ان کو کہتا آئے جماعت اسلامی میں پیپس پارٹی کے جتنے لوکل سیاستدان ہیں جن کا استحصال ان کے بڑیروں اور سرمایہ داروں نے کیا ہے جماعت اسلامی کے دروازوں سے یہ کھلے ہیں وہ آئے جماعت اسلامی میں جماعت اسلامی کے ساتھ کام کرے انشاءاللہ اگلے انتخابات میں عبدالرشید کا وعدہ ہے کہ اگر وہ جماعت اسلامی میں جماعت اسلامی کے ڈسپلن کے ساتھ ختمت کریں گے ہم پیسے بھی نہیں مانتے ہم درخواستے بھی نہیں مانتے ہماری پوری اور صدور فانڈیشن بھی آپ کی ہمارا سارا ورکر بھی آپ کا صرف ہم ایمانداری مانتے ہیں کرپشن نہیں مانتے ہم صرف ایمانداری مانتے ہیں میں وعدہ کروں میں ٹکر جنگا لیاری سے کھڑا ہونے کو میں ٹکر جنگا ہوں گا یہ جماعت اسلامی ہے اگر آج اس کی یہ فضل الرحمان نٹے ہیں یہ بلدیان کی انتصاب کے اندر گلڑا غلطی سے ان کو ان کی ہیٹ بھی کونی تھی ہمیں یہ انتصاب دیت گئے تھے ایک وارڈ کا نتیجہ انہوں نے وڑا اور اس کے بعد ان کو ہرا دیا یا اپنے مولنے میں کھڑے کھڑے ہو کے گیزر مکھیا مارتے تھے اتنی حمد تھی تو آجے نہ بڑھا مجزد کے بار آ کر جلسہ کر کے دکھاتے ہیں ہم تو یہاں کھڑے ہو پر یہ بات کر رہے کہ بلدیان کی انتخاب بننے پرپورمس ایک صاحب کہہ رہے تھے لنک میں ملے اسٹیٹمنٹ دلنے آئیتیں نمائند جی کا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے صدر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی گھٹ پرپورمس یہ ہے ان کی سیکسس سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے ایم پی اے صاحب آپ کو بہار کالونی سے مرا دیا یہ ان کی سیکسس سٹوری تھی جس کی بنیاد پر یہ ایم پی اے اور ایم اے کا ٹکت حاصل کرنا چاہتے تھے آج سیکسس سٹوری ایسی ہے مجھے بہت ہمتتے تھے میں یہ پوائنٹ سٹوری کے لیے بات نہیں کر رہا میں پی پس پارٹی کے سیاسی کلچل کی بدنوائی دکھا رہا ہوں لوگوں کو آپ ڈسری کے سادر کو کھڑے ہوکے کہتے ہو بلیوں کی طرح ٹکٹ کے لیے لڑائی لڑا تھا یہ انزد ہے اختلاف اپنی جگہ پر ایک سیاسی کارپن کی بیزتی اگر کوئی سرماعہ دار کرے گا تو چاہے کسی اور جماعت میں نہیں ہو اب دل رشید اور اس کی جماعت اسلامی کے کارپن سیاسی ورٹر کی بیزتی برداشت نہیں کریں گے بلکہ نہیں کریں گے تم دلام نہیں ہو تم کو اللہ نے عذاب کلا کیا ہے سیاسی علم اور نظریات اٹھو لیکن سیاسی علم اور نظریات اٹھانے کے بعد سچے اور جھوٹے میں فرق رکھنا سیکھو حق اور باطل کا فرق سیکھو چور اور اماندار کا فرق سیکھو بیاندار اور مکار کا فرق سیکھو سیاست تو لڑنی دیتی ہے نا سیاست تو سکھاتی ہے سیاست تو معاشرے کو تعمیر کرتی ہے میں نے پانچ سال سیاست کی ہے میری کوئی حکومت نہیں دی لیکن میں آج جس گنی میں جاتا ہوں تو لوگوں کے چہرے مسکراتے ہیں مجھے دیکھ کر کے چمکتے ہیں میں نے شاید ان کے لیے نوکریوں کے امبار اور لالچ بھی باتیں نہیں کیے لیکن ان کے چہرے اس لیے چمکتے ہیں وہ کہتے ہیں رشید بھائی تم نے ہمیں شعور دیا ہے تم نے ہمارا حق ہمیں بتایا ہے تمہیں سیاست کا مند سکھائی ہے اور صرف لوگ نہیں بلکہ سیاست جان بھی جو اپنے ڈرائی نوم میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے لوگوں میں اور کہتے ہیں جو جب صحیح ہیں باہر نکل کے نہیں کہتے ہیں لیکن ہم سے ملے تب بھی کہتے ہیں اور آپ اس میں بیٹھے تب بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر نمائنگا کی کسی نے کی ہے تو وہ سید عبد الرشید تھا یہ اپنے کموں میں بیٹھے سے رات کرتے ہیں اپنی بیویوں کو بھی بتاتے ہیں ہماری گھرے تو گھر والے ہمارے خواتین میں گھروں گھروں میں جا رہے ہیں جو پیپس پارٹی کے گھروں میں بھی جاتے ہیں تو وہ میں نام نہیں لینے چاہ رہا تھا ان کی خواتین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرک کہتے ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جماعت اسلامی نے صحیح نمائنگ کیا ہے اگر جماعت اسلامی کا پریشر گروپ لیاری میں نہیں ہوتا یہ ایم پی اے نہیں ہوتا تو میرے بھائیوں تم لوگ پہلے ٹکنوں میں گھٹر کے پانی میں تھے گھٹوں تھے گھٹوں تھے گھٹر کے پانی میں ہوتے یہ جماعت اسلامی کا ایم پی اے اور نمائنگ کی اور اسیمبلی میں ان کو ڈنڈا چلا کر کے رکھنا اس نے لیاری کو ترقی کے راستے پہ لائے میں کام منظور کروا کر دے کر آتا تھا یہ لیاری کے لڑکوں کے سامنے لیاری کے لڑکوں کو لڑھنے کے لیے کھڑا کر دیتے تھے میں اپنے نوجوانوں کو سبجھ آتا تھا نہیں لڑوں اس سے ہم نے سب رہے کی مولین میں رہتا ہے اگر آج گھٹر کے پانی میں ہوتے ہیں